کی سلامت بیان ہوئے بھوپ دنیا کا علاج علاج یقیناً ایسے ہیں جیسے کہ ابھی آپ ٹھیکیں گے تو بہت آسان بس ان کو زندگی کے اندر بڑا سا رائچ کرنے کی ضرورت اور اتنے آسان ہیں کہ کوئی الگ سے بہت دردار نہیں سب سے پہلی بات کہ علاج کا دذکرہ کرنے سے بہلے کوئی علماء نے کچھ تنبیہن لکھتی ہے کچھ چیزیں جب آپ کوٹسس ہو جائیں احتیاط کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی جو ہم نے اس میں تقبر میں بیان کی تھی کہ حب دنیا کا مرض کامل نہ کرنے سے نہیں جاتا اس کے یہ عملی اضافات کرنے پڑھیں گے اگر عملی اضافات نہیں کریں تو بس ہم دعا کریں برورتیار حب دنیا کا مرض کامل جیس طرح نہیں جائے عملی اضافات کرنے پڑھیں گے جو سی آگے چل کے آنے والے اللہ علیہ وسلم اس میں نحضب بلا رہا ہے وہ علا مر الممین کا ایک فرمان بھی ہے میں اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آراستہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن محشر کی ہالناکیوں سے آمان میں رہے تو ہر بار فکر عملی اضافات کرتے رہنے جیسا مولا کائنات کرتے رہتے ہیں اچھا ایک اور ایم بات کے علاج بتانے سے پہلے اس کا جو اللہ نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ان طریقوں پر ہمیشہ مل کرتے رہنے کی ضرورت ہے جو بھی آگے چل کے مہین ہوئی یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا دو دفعہ کر لیا تاکہ تبیت میں جتنا زیادہ بگاڑ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عرصہ اس کے اسلام میں لگتا ہے اور جتنا زیادہ سلجھا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بگاڑ میں تیر لگتی اتنا کہ کوئی شخص جائے کوئی یہ نہیں کہ کوئی شخص بلکل بد اخلاف اور دو دین دفعہ اتنا کوش اخلافی سے بات کرنا ہے تو اس کی بد اخلافی دور ہو جائے دوام ہم رکھنا پڑے گا اس کے بعد تو اسی طریقے سے اگر کوئی دیندار آدمی سے زبان سے کبھی غلط جملہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ وہ بس ہرام ہو گیا آج سے نہیں اس کو بگاڑ میں ہو تو نہیں عرصہ درکان ہوگا تو اگر جتنا زیادہ بگاڑ ہوگا اُلجھاؤ جتنا زیادہ ہوگا اُتنی زیادہ دیر سمرنے میں لگے کہ یہ دماغ میں رہے ایسا نہ ہو کہ آپ فوری ریزلٹ جائیں گے اگر یہ خفتہ ہوئی طریقے کاربہ آل کرتے خفتہ دنیا کا موتی نظر نہیں آئی پھر آگے علماء نے لکھا کہ اپنے ذہن کو ٹرٹول کر دیکھیں کون شخص خفتہ دنیا کو مرض سمجھتا کوئی بھی نہیں سمجھتا اور وہ مرض زیادہ خطرنات ہوتا ہے جس کو مرضی نہ سمجھا جائے علاج سے ضخلت ہو جاتی ہے تو جب آپ اس کو مرضی نہیں سمجھتے تو اس کا علاج کمر کریں گے جبکہ ریزلٹی حضیر سے کہا راس و کلٹو خدیہ خفتہ دنیا کی محفت تمام برائیوں پہ جڑے پانچ بھی اہم بات علاج سے پہلے علاماء نے لکھی ہے اس کو نکالنے کے لیے عامل اقدامت کی ضرورت ہوں گے فقط دو آنسو بھانا کافی نہیں بلکہ علم نے جملے لکھا ہے کہ خدا کی نہرے میں گوڑیا پانی کم ہو گیا تھا کہ وہ آپ کو ضرورت بشاگریتی آنسو پانے کی تاکہ اس میں پانی جا گیا پانی پورا ہو جائے تاکہ نہیں ایسا نہیں ایک مثال بھی لکھی ہے ایک شخص سفر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے کتا مر رہا ہے اور اس کا مالک اس کے پاس پیٹھا رہا ہے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ میرا بڑا وفادان کتا تھا یا مر رہا کہا کس وجہ سے مر رہا ہے کیا بھی ماری کہا ہی بھوک سے مر رہا ہے کہا کہ یہ جو تمہارے بھرابن کوٹلی رکھی اس میں کیا ہے کہا اس میں کھانا تو کہا کہ اتنی محبت ہے تو کھانا ہے تو نہیں کھلا دی کہا دی کھانا تو پیسے کو آتا ہے اور اگر مر گئے تو کیا ہوگا فقط تیر کو تکلیف ہو بھی تھوڑی دو آنسو بھال لوں گا آنسو بھالے میں کیا مفت کے آنسو ہی تو ہیں تو اللہم نے کہا کہ بس یہ آنسو بس دنیا بھی کوئی ایسی بات ہوئی کوئی آپ نے مجلس سنی واقعہ سنا تھوڑے سے آنسو نکل آئے بس وہی خدا کی نحر پر پانی کا ہوگئے اگر کچھ ہوتا تو آپ کوشش کر کے جو آپ کے پاس سرمایہ رکھا ہے کتے کو نہیں کھلایا گا آنسو ہی تو وہاں نے مفت کے آنسو میں بھال لوں گا تو یہ والی کیسی ریٹن ہونے چاہیے ہم والی اقضامات کر کر کے دکھانے ہوں گے اپنی چیز وہاں ہے اچھا علامہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کا بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ کریں دیکھیں آپ یہ تیرات صحیح نہیں ہے آپ اپنی تیرات صحیح کے لوگ کہتے ہیں بھئی کہاں اس ور میں ہم بڑے توتے پڑیں گے تاکہ دنیاوی معاملات میں تو ہمارے جتنے بڑے ہیں یہ بہت ہی آلی اور بلند ہمت ہے اور جہاں دین کی بات آجائے انتہار پس ہمت بن جاتے ہیں کہا کہ ہمارے گھروں کی بڑے عورتیں لڑائی جھگڑے خاندانی کے اندر بیگاڑ پیدا کرنے اس میں کتنی ایکٹیو نظر رہیں گے آپ اور لیکن جہاں دین کی بات آجائے بہت پس ہمت کا محوصلہ تاکہ ہم انتو پس ہمت اور کام حوصلہ مانتے اگر دنیاوی معاملات میں پس ہمت ہوتی جھگڑا کرنے سے در لگتا ہوں بھئی جھگڑا کون کرے پس ہمت ہیں تو جھگڑے سے درنا چاہیئے لیکن نہیں جھگڑے کے اندر آگیا آگیا اس کا مطلب عالی امت ہے لیکن صرف اخری معاملات میں نہیں علمان ایک آخری بات اس میں اور لکھی ہے بعض دفعہ ان طریقوں پر عمل کرنے انسان کوشش کر کے اس امراض سے روحانیہ کو نکالنے کی تقودوں میں لکھ جائے گا اور اس دوران اس کو موت آجا تو یقین انہو بہت دیا جائے اس راہ میں قدم تو رکھ دے بس اچھا اب میں آیت اللہ دستی اللہ پر شیرازی کا ایک جو انہوں نے اس موقع پر لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں اے جوانو جب تم چھوٹے تھے تو تم بچوں کے ساتھ جمعوں کا کھیلا کدا کرتے تھے اے اس سال کے آدمی کیا ابھی تمہارا دیکھتے ہی کتاب میں پڑا ہوا ہے اب تو تم میں پختگی آ جانے چاہیے تھی بچپن میں تم ایک دو آنوں کو اس طرح مٹھی میں دبا کر اس کی حفاظت کرتے تھے کیا ابھی تمہارا پیسے ستنی محبت آخر تم رہا خودہ میں اس کو خوش کیوں نہیں کرتے آخر تم کب بڑے ہوں گے آگے چل کے کہتے ہیں دین چار سال کے بچے لڑنے کے بعد چند بھنٹوں میں دوستی کر لیتے ہیں اور بغیر کسی بغضوں اینات کے دوبارہ کھیلیں مصروف ہو جاتے ہیں اس کے برقس یہ چالیس پچاس سال کے بھٹے ڈھوک اگر ایک دوسر سے ناراض ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے دل میں کینہوں کا دور پھر لیتے ہیں کیا تم بچوں سے بھی زیادہ بچے بن گئے ہیں اے لڑکیوں جب تم چھوٹی ہوتی تھی تو گھٹے گھوڑیوں سے کھیلہ کرتی تھی لیکن اب تم مالغ ہو گئی ہو عزت و اقفض اور پردہ تمہارے شاہنے شاہنے آپ خود نمائے اور اس ان فروشی کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا پھر آگے فرماتے ہیں آپ سب کو بلند حوصلے عزم و ارادہ ہی کے باعث علی ابن عبدی طالب کی ہمسائیگی کا شرط نصیب ہو سکے تو اصل میں جو پہلا علاج جو اللہ نے بیان کیا وہ یہی کہ انسان عزم و ارادہ تو پڑے یہ نہیں ہوتی امراض روحانی کو اپنے اندر سے نکالتا خوبے دنیا کو اس کے اندر سے اصل میں علماء نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ کام کرنا تو بہت چاہا گناہ سے بہت ایچھے جوڑانے ہی ہو جی کی لیکن ہوا نہیں ان کا ہوا یہ سوچہ نہیں کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا فقط تمنہ ہی تمنہ کی مضبوط ارادہ یہ تو سب سے پہلے کرنا پڑے گا مضبوط ارادہ کسو کہتے ہیں آپ کا ارادہ ہے کہ مضبوط ارادہ یہاں سے گھر بابیس جاؤں گا اس کے لئے آپ باہر نکلیں گے گاڑی کے اندر بیٹھیں گے کچھ سواری کریں گے کچھ کرتے ہوئے بھی نظر رہیں گے تمنہ ہی تمنہ ہی تمنہ ہی کہ کھر چل جاؤں سکھیں پہنچوں گے اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ نے تمنہ کی ارادہ نہیں کیے جیسے ہم نے لکھا ہے کہ لوگ آکرم سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہرچ کی سعادت ناصیم ہو جائے کہ ہم پیسے بھی ہیں وہ ہم پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے بس کہا کہ ٹھیک ہے جب ہرچ کی تاریخ آئے تو ہم نام اپلائے کیجئے گا جب وہاں سے آجا اور اس میں چیک اپ جمع کانت ہوگا کہ بدل دیوں آپ کو ہاتھ پکڑ کر جہاں سے سوار کرنا دیں گے اصل میں یہ ہے کہ آپ ہرچ کر رہے ہی نہیں چاہتے اس وجہ سے آگے یہ بالے والی کرتے ہیں ہمارے لئے یہ دعا کیجئے گا علاج نمبر دو حب دنیا نکال لیے اگر موت کے انتظار کی کیفیت آپ میں پیدا ہو جائے تو حب دنیا دل سے نکال لیے اور اس کے لیے جناب عمر الممین کا فرمان ہے میں تم کو وسیع کرتا ہوں کہ موت کا ذکر پکسرت کرو اس سے بے خبر نہ ہو اور حضور کی بھی سوچے سے ایک حریث ہے اکثر ذکروہا زمب اللذہ دنیا کی اپنی گفتگویں دنیا کی لذہتوں کو دوڑنے والی چیز یعنی موت کا اکثر تذکرہ کیا ہے اچھا جب ہی کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو دن راہ ایک منادی کرتا ہے اور کیا منادی ہے روزانہ کرتا ہے ہمیں ہواس سنینگی دیتی مرنے کے لیے جیتے رہوں اور ویران ہونے کے لیے مکان بناتے رہوں یہ روزانہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے اچھا علماء نے کہا کہ یہ جو مولود کے کارے میں اذان کی جاتی ہے اسکندر بھی لطیب میں اٹھتا ہے اشارہ اس طرح پر ایک اذان تکبیر ہو گئی ہے نماد جنازہ کے منتظر ہو یہ اسکندر پیدا ہونے کے بعد اچھا لوگ اولاد کی دمانہ اس لیے کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کا نام ہوگا پھر ایک عالم نے لکھا کہ آپ یہ بتائیے کہ باپ اور دادا کی حد تک تو سب کو اپنا نام کی حضرت ہے لیکن اگر کسی پردادا کا نام پوچھا اس کو یاد بھی وہ پردادا اس کی حضرت تھی کہ میرا نام باقی گئی اس وجہ سے اولاد کی حضرت کر رہا پردادا کا نام تک لوگوں کو نہیں پتا جو ان کے اوڑا کوتے ہیں جب بھی علماء نے کہا کہ ذکر موت پر ہو نیک عمل کرتے رہو نیک عمل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا پر حسن زن ہو جاتا اور پھر موت سے وحشت نہیں ہوتی اگر کوئی شخص نیک عمل نہیں کرتا نام زندگی تو اس کو خدا سورے زن ہو جاتا کہ بس میں جاؤں گا اور انڈے پڑھنے شروع ہو جائیں نیک عمل کرنے سے حسن زن ہو جاتا موت سے وحشت نہیں ہے علاج نمبر تین زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں کیونکہ صدقہ دینا ہوت پر دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے اچھا اب ایک واقعہ اب میں نے لکھا ہے اب نے کتابا میں بڑھا دیتا ہوں مولا علی انہیں ابھی طالب کرتا ہے کہ ایک داروں ان کے ایک مہمان آیا مہمان کسی کام سے آیا لیکن اندر آکے حیران رہ گیا مولا کے گھر میں دیکھا کہ علی کے گھر میں غریب ترین افراد سے کمتا درجہ کا سامان زندگی میں موجود نہیں ہے مہمان کو چٹائی پر بیٹھنا پڑا مہمان سے رہا نہ گیا عرض کیا مولا آپ اپنے گھر کو بڑھاتے کیوں نہیں آپ تو مسلمانوں کے پیشوار آپ نے جواب کیا جواب سولے ہم اہلِ بیتِ پیغمبر جو بھی اچھی اور نئی چیز حاصل کرتے ہیں اس کو اس گھر کی طرف رہا نہ کرتے ہیں جو ہمارے پیشے نظر ہیں اور ہم اس گھر اس گھر کی سجابات میں مجبور ہیں تم کو یہ جو خالی خالی نظر آرہا ہے نا یہاں بہت کچھ تھا مگر ہم نے بہت پہلے وہاں روانا کرتے ہیں اللہ علماء اعلاب میں ایک ہمارے علم گزرے ہیں سیجد ابن تاوس آپ سنا ہو گا تو وہ اپنے کتاب کے اندر فرماتے ہیں زکاة میں ایک بٹا دس عشر جس کو فراج جاتا ہے وہ فقرہ کو دینے کے لئے مہین کیا تھا ہم اللہ کین سب نموتوں کے واوجود اس کو اُلٹ کرتے ہیں عشر ایک بٹا دس خود رکھ لے دیں اور واقعی ایک بٹا دوگوہ فقیروں کو رخصیم کر دیں جبکہ ایک بٹا دس جو رہے وہ فقرہ کو دینے کے لئے وہ ہم خود رکھ لے دیں ایک بٹا نموتے فقیروں کو دشتے ہیں اوپر دنیا نکال لنے کے لیے یہ نہیں اوپسل یہ ہے اصل میں تمام واجبات کا بھی ایک حکمت یہ بھی ہے صدقہ خیرات خدرات خون زکار کہ محل جب نکلے گا اوپر دنیا خود کو خود کم ہو دی جائے گی ایک حکمت یہ بھی ہے اور وہ خیر کہ پہ پہلہ علماء اخلاف میں سر پہلے سٹیج رسلے رابع شیرہ دن کے جملے ہیں دنیا بھی وسائل رکھنے کے باوجود بھی دل اس سے نہ لگے فرماتے ہیں گھر میں سویونگ گل موجود ہو لیکن حوضر قوصب سے بھی دل اچھاٹنا ہو رہے ہو ٹھیک ہے کہ گھر کے اندر آپ کے لون ہو لیکن باغ رزوان بھی آپ کے پیشے نظر دانا چاہیے سر سبز و شاداب جگہ پر بیٹھنے کے بعد بھی علی کی قربت کو نہ بھول بیٹھ گئے یہ جو مجھے ہیں تو بہت سب تمام مسائل زندگی رکھیں دل نہ لگائیں باغ پر بیٹھیں تو باغ رزوان ہی حضر قوصب کیا دانے چاہیے سر سبز و شاداب جگہ پر بھی تو علی کی قربت کو نہ بھول بیٹھ گئے علاج نمبر چار یہ سار و صفاوت کی صفت پیدا کرنے سے بھی دنیا دل سے نکل جاتی مولا ایک کائنات اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک دن بازار گئے اور دو قمیزیں خرید ہیں ایک قمیز ذرا بہتر تھی وہ قمبر کو دیتے اب علامہ نے لکھا ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے دوسروں کو راحت پہنچ جائے چاہے خود اسے کیوں نہ زہمت اٹھانے پڑے اس کو دوسروں کے روزگار کو فراہم کر رہے ہیں دوسروں کو عزت کرنے والا ہونا چاہیے اپنی جھوٹی عزت کی خاتے دوسروں کو بے عزت کرنے والا نہیں عیسار و صحابت کا دلدادہ ہونا چاہیے جانوروں کی طرح خبت اپنی فکر میں لگے رہنے والا نہیں ایسے ہی شخص کے لئے فرشتے موت کیا پھول لے کر رہنے ہو کہ وہ دنیا میں پھول کی طرح بے داروں بن کر رہنے کارٹا بن کر تکلیف دینا بنو اصلاً آدمی جیسا ہوتا ہے ویسی کارٹا ہے کارٹے بولنے والا کارٹے ہی پاتا ہے اور پھول ہوبانے والا پھول ہی حاصل کرتا ہے جو اس دنیا میں کوئے وہ شخص کشادہ دل ہے قابر میں اسے تنگی کا احساس نہیں ہوگا جو شخص دنیا میں تنگ دل ہے دوسروں کوئی دلتے ہیں اس کی جان نکلتی ہے قابر اس کی بھی بیسی ہی تنگ ہوگی جبھی امام حسن جناب رسول اللہ کہے شاہ نکل کرتے ہیں میری امت کے بہت سے لوگ نماز اور روزے کی کسرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی صحابت اور مسارمانوں کے ساتھ ہم ذبی و غمقاری ان کو جندر میں لے کرتے ہیں علاج نمبر پانچ ہر وقت آخرت کو یاد رکھے علاج نمبر نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ روزانہ کچھ وقت شہید متحرین یہ تو وہ وقت جو ایک گھنٹہ بتایا ہے تنہائی میں ایک گھنٹہ تفکر کے لئے نکلی بس غور کریں اپنی حالت ازار پر انسان سوچے کہ مثلا میں مروں گا میرے ساتھ یہ چیزوں ہوں گی کل سراب کہ میں کس طریقہ چلوں گا میدان حشر میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تو زفت آزاب کیسا کیسا ہوگا ایک گھنٹہ شہید متحرین متحرین نے لکھا ہے لیکن بہتاہل سکوئے میں آپ ایک طرف سے کہتا ربین کروں کہ کب سے کم پانچ منٹ کل تنہائی جس میں آپ کی کوئی مسروفیت نہ نکالنا پڑے گا جس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو عام درست لوگوں کی نہ ہو گناہ چھوڑنے کے جو عمومی طریقہ علماء نے بتایا اس میں ایک یہ بھی کہ تھوڑا دیر تفکر کے لئے روزانہ آپ نکالیں گے پھر اس میں چاہے بھوسط پیدا کر لیں پانچ منٹ سے دس منٹ سے پاندرہ منٹ سے بیس منٹ سے ایک گھنٹ کا خیل مطارم نے جکا کیونکہ قرآن کی قائد بھی ہے لَأَلَّكُمْ تَتَفَقْ كَرُونَ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَ آخرت تم دنیا اور آخرت کے حضارے فکر کوئی نہیں کرتے اس کا مطلب ہے فکر کرنے کے لئے کچھ وقت نکالنا پڑے گا دیکھیں اس طرح سے آپ علماء نے لکھا ایک آخرت کی فکر اس طرح سوار رہنی چاہیے ایک واقعہ لکھا ہے ایک عالم کا کہ ایک دفعہ کھانچہ فروش ان کے سامنے سے دوسرا چین خمار کر بیو شگر اس سے پہلے فرمایا جب دس نیکیوں کچھ نیمت ایک روپیہ ہے تو ہم بھروں گی کیا قیمت ہوگی دماغ پر ہر بار بس آخرت آخرت سوار ہے نا تو ککٹنے کے وجہ آخری کی طرح دماغ سے لگے ہوگا اور ہم نے کہا تھا ایسے ہی آخرت کی فکر سوار رہنی چاہیے امام سجد ایک دیکھتا ہوں اونٹ پر جا رہے تھے یہ اونٹ ایک جگہ روپیا امام نے مارنے کے لئے تازیانہ اٹھایا ہاتھ روپ لی در ہے میں سیوان کو تازیانہ ماروں اور کل مجھ سے اس کی باز پر سوجائے تو بہرحال یہ وہ ہیں ان سب کے نظر آخرت بہت اہم تھی اور یہ صرف سوچ بیجار کے ذریعے بھی اس کے لئے آپ کو وقت نکالنا پڑھیں اور سب سے بہترین سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کے لئے کہیں میں اتنا زیادہ زور اس وجہ سے دیکھنا ہوں کہ حب دنیا نکالنے کی اگر اس چیز کو آپ نے رائج کر لی گھر میں اور اس لاندر دفع پہلے سے بتائی تو اس سے بہتر کسی کی شاید اثرات آپ نہ دی وہ کیا ہے وضو کی مستحب دعائیں لکھ کر جسے کہاں بیسا نہیں ہم نے وضو کرتے ہوں آلے گا آپ دعائیں دیکھیں اب بس سرجمہ کے ساتھ وہ یاد ہونے چاہیں یہ کہ تلائیم کی دعا علاج امبر ساتھ آخرت کی حولناکیوں کے محلق معلومات بڑھا کریں اور اس کے علامہ لیڈیگمنٹ یہ ہے کہ شیخ حفاظ قومی کی کتاب مناظر الاخراب کم مطالعہ وقفی آخرت کی حولناکیوں کے مطالعہ معلومات علاج نمبر آٹھ جنت کی تفصیلات کا مطالعہ بھی عرق ریزی سے کریں کیونکہ انسان کو لذتوں کی طرف ربط ہوتی حولناکیوں کے مطالعے میں معلومات پوری لینا ہے اور جنت کے مطالعے میں مکمل معلومات لینا ہے مولانا روم نے اس مقام پر ایک اپنے مسئلہ میں لکھا ہے کہ اہلاللہ جب جہنم کے اوپر سے پار کر کے جب جنت میں بہت جائیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ پول سرات جہنم کے اوپر ہے مرگا ہم کو تو راستے میں کہیں جہنم نظر نہیں آئے فرشتے کہیں گے تم نے راستے میں باہر دیکھا تھا وہ کہیں گے ہاں باہر تو دیکھا تھا فرشتے کہیں گے کہ وہ جہنم اذا تمہارے عمال کی برکت سے وہ تو باہر کی تفصیلات ہے تو جنت کی کیا تفصیلات ہے وہ انسان اپنے اس کے مطالب معلومات بڑھاتا ہے اور وہی بات الہی نمبر دس علماء کہتے ہیں دنیا کی طرف نام کامر تو سرسلی دوجہ نہ دیں کامل دوجہ دیں تو جات ماضح ہو جائے کہ خود با خود حق پر دنیا سے دلو چاٹے کہا کہ اصل میں آپ نے ایک کالیم نے تو اپنے کتاب میں لکھا ہے آپ برکہ کے اوپا سے دیکھ کر دنیا پر آشرب ہو گئے برکہ اٹھا کے نہیں دیکھا تو ابھی کہاں میں نے کہاں علماء عرفان نے اس کفاب میں دیکھا دنیا پر بڑے کسی طورت میں نظر آئی تو اب اوپر سرسلی کا آپ نے دیکھا ہے اور جو علماء عرفان انہوں نے حضرتا دیکھ لیا ہے اس وجہ سے وہ مضمبت کر رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا کہاں کے لئے لوگ کہتے ہیں اب اس طرح تم ترقی روک جائے گی تو علماء نے کہاں دیکھیں ایک ترقی ہوتی ہے ایک ترقی اور ورم ہوتی ہے ورم کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے تو لگ ایسا راہے کہ یہ ترقی ہو رہی ہے پھر نقصان ہوں رہی ہے اس کو ترقی اور ورم کہتے ہیں اچھا فن ہے لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں ہاں آپ زیادہ بات نہ کریں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا پانی ہے ہم کو ایک دن مل جانا ہے علماء نے کہاں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص ہی کہتا ہے اگر کوئی بیٹا انہیں باپ سے بتکلامی کرے تو لوگ سے سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں بیٹے کو دیکھ یہ تیرا باپ ہے باپ بھئی اس کو تو پتہ آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ اس کا باپ ہے لوگ کہتے ہیں نہیں اگر اس کے علم میں تھا کہ اس کا باپ ہے اس کے تبازے کے مطابق جس نے عمل نہیں کیا تم اس کے علم کو ایک تلدہ خیل عظم سمجھتے ہیں تو کہاں اسی طرح کر فرمائے دنیا کا یقین اور رہنے کے لئے ہمیشہ جیسے کام کیا جا رہے ہیں آپ پر تو اس کا مطلب ہے آپ کو علمی کا علم آپ کا کہنا بیکار ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا خانی ایک دن مل جانا ہے ملنہ آپ اس کے ہمیشہ رہنے جیسے اگر دعویت نہ کرتے ہیں آپ پر اور لوگ نے کہاں کہ بہر جو جو تھوڑی بہت غفلت فی الاخرت ہے کہ خدا کی طرف سے کیونکہ اگر ہر شرس کے سامنے ہر بات موقع سامنے کھڑی رہے تو دنیا کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا اچھی طرح سے اس کا مطلب اتنی ازفلت تو خود خدا نے رکھی ہے کہ دنیا کے معاملات چلتے رہے ہیں لیکن اگر یہ بہت کام ہو جائے اور دنیا ہی دنیا چھانے تو سارے کام بگڑتے چلے جائیں علاج نمبر گیارہ علماء نے کہاں ٹھیک ہے جب آپ نے سوچی لیا کہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر دیں ہر چیز حاصل کریں بجھے ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں اور بجھے خدا وردی یہ کی حاصل کا اپنا بجھے بجھے کتنے سارے کارویٹ ہیں بجھے کتنے سارے کارویٹ ہیں بجھے ایک کا اضافہ اور کر لی اچھے گناہ حد تول امکان بیچنا اس کے انداری سب سے پہلی چیز ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واجبات اپنے سارے ادا کر لی گناہ سے اپنے یا واجباتی تھے مثلاً اگر آپ کے خضا نمازیں آپ پر واجب ہیں تو اپنی خضا نمازوں کو اتارنا شروع کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے تو خود بخود حب دنیا کم ہو جائے روزے خضا روزے رہت نہیں شروع کر دی اگر آپ پر کچھ خومس واجب ہو جاتا واقعی ہے اس کو نکالنے کی فکر کیجئے یعنی اپنے جو آپ پر قضا آئے گا تھے اس کو اتارنے کی فکر کیجئے تو حب دنیا خود بخود پرم ہو گئی کیونکہ جب قرآن کی قائد نازل ہوئی تھی اتقل اللہ حد دقاتی ایسا تقویٰ تیار کرو جیسا حق ہے تقویٰ تیار کرنے کا تو صحابہ قرآن گھبرا گئی خدا کا جیسا حق سمجھتا ہے ایسا حق تقویٰ تیار کرسکنے پھر اس کی دوسری آیت وضاحت میں نازل ہوئی تقویٰ فَكَبُلْ لَحَمْ مَسْتَتَّابا جتنی اس تتاد ہے ان تو ہی تقویٰ تیار کر続וך اس کو مارک مقابل ہوئی جب ہی حضرت موسیٰ کو میاںم ہم نے جملہ لکھا ہے مجھے جامل ایک محورہ ہے ترقے قلی سے کوشش af بے حودہ ہوگی اچھی ہوتی ہے کشتوں کریں تھوڑا بہتی کوشش کریں کہ وہ بے حودہ کہ گناہوں سے کچھ تو اپنے ہاتھ کو بچائیں مازاللہ کبھی گناہ ہو بھی جائے کہ یہ نہ سمجھیں گے بہت سب کو مردول ہو گئے لیکن اللہ ہی کو لپتے ہیں اور یہ سمجھ کر گناہوں یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا علاج وہ ہی کر سکتا ہے حضرت موسا کو وہ ہی آئی کہ موسا میرا محبوب بنتا وہ ہے جب مجھ سے ایسا تعلق رکھے جیسا بچہ اپنی امان سے رکھتا ہے پوچھا الہی کی تعلق کیسا ہوتا ہے اور وہاں ماں بچے کو مانتی اور بچہ اسی کو لپتا ہے اس طرح سے تعلق کرتے ہیں اور کچھ اس طرح کی کیفیت اگر آپ بیدا کر لیں جیسے زمانے میں رسول کے مخلص صحابہ میں مزید تھی رسول اختفاء کافی مجمع تھا لوگ ادھر ادھر بیٹھنے کی فگر میں تھی رسول نے ایک جملہ کہا اجلس ہو بیٹھ جاؤ ایک صحابی اگر سے مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے انہیں اگرچہ پتا تھا کسی اور کے لئے کہا لیکن ہم مسجد کے دروازے میں بیٹھے لیں مجھ سے نہ کہا ایسی کیفیت اگر قیدہ ہو جائے تو بس یہ ہے جو اس پر کہا جاتا ہے کہ محمد ایک گمان بھی ہے کہ رسول نے ان لوگوں سے کہا لیکن وہ کہا کہ نہیں میں بھی سکم میں نہ فوراں بیٹھتا لوگ اگر یہ کہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضعف شعفر محمد صدم ہوگی طلب سادیہ ثم میں پائی نہیں جاتی ورنہ حکم عدولیہ امام رسول کی وہ حیثیتیں نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہیں الہی نمبر بارہ زندگی کا جو بھی معمولی سے معمولی کام بھی کریں یادِ الہی اور ذکرِ الہی سے رحمت اللہ ہر کام سے پہلے علامہ نے لکھتا ہے بسم اللہ جیسا سید ابن تاوت زندگیوں نے واقعہ نقل کیا ان کے مطلق ہے کہ جب بھی ایک سے زائل مثلا کھانے دو چار سامنے رکھے ہوئے ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ ایک دفعہ رسول میں بسم اللہ کہہ لیتے ہیں ہر کھانا جو بھی دوسرا ہوتا تھا اس سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں دودھ پیتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ حتیٰ کہ ایسا جانور کا دودھ دھو گے لیا تک پوچھتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ پڑی تھی نہیں پڑی تھی پیدا نہیں پڑی تھی تو دودھ کو آپس کر دیتے ہیں ایسی روٹی نہیں کھانتے تھے جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑی گئی تو جب ایسی اگر آپ یہ صورت ہے اپنے حمدر حرفہ ہو دیکھیں خدا کی پیدا کر لیں گے خود بخود جب حق اللہ پیدا ہو جائے گی میں نے وہی کہا نا نور آخرہ پہ الہی پیدا ہو جائے گا تو تارے سممان پڑ جائیں گے تو پس ذکرِ الہی کی کسنا تو جائے علاج نمبر تیرہ اہلِ ذوق اور آخرت کا شوق رکھنے والوں سے نشست و برخاص رکھنی پڑے گی تاکہ آپ بھی اہلِ ذوق و شوق میں سمر جائیں گے دنیا دار اور حرفہ دنیا کی ذکر میں مولامی گفرات سے مجھول کم کرنا ہو جائے علاج نمبر چولہ قبرستان جا کر قبروں کی زیانت اکثر کریں کس سے بڑھتا روازوں نسیت کی قرارتیں گے علاج نمبر پندرہ تینابتِ قرآن مائے درجوہ روز کا معمول لکھیں کہ بے رغبتیِ دنیا اور شوق آخرت پیدا کرنے کے کلامِ الہی سے بڑھ کر دیکھیں گے اور میں شیفت اس طرح ہے بھی کراسی کے جملے کو اٹھ کروں بے ذوق و شوق مومن کی کوئی قدر و منزلت نہیں اگر شوق و شدت ہو تو دوسرے جب قوابِ غمق و گوش کے مزے لے رہے ہوں گے تو یہ سہر خیزی اور الاف کا غرب کر رہا ہوں قرآن کی آیت ہے وَالْمُسْتَقْفِرِنَا بِالْأَسْحَابِ جو سہر کے وقت استخبار کرتے ہیں جبکہ مردوں کی طرح دیر تک سوئے رہنے اور نماز و صبح قضا کرنے والوں کو اس سواب کے حصول کی پرمہ تک نہیں ہوں شوق سواب کا شوق عبالت کی زحمت کو بھی پر کرنے والوں نے کہا چلیں آپ سب دنیا کے کام کرتے رہے کچھ بھی آپ نہیں کر سکرے اگر دنیا کام کرنے کے لئے ایک چیز پیدا کرتے ہیں میں جملہ پڑھتا ہوں چونکہ حدیث کا ہے بس کوشش کہلیں کہ ہر وقت آپ کو یہ جملہ دیماغ میں آجتا رسول کی اذبات فرماتی تھیں کہ رسول خدا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ہمارے ساتھ گفترو کر رہے ہوتے تھے کام کر رہے ہوتے تھے لیکن جیسی علام کی آماز آتی تھی امہ کان نو لا یارف ہونا ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ اللہم نے کہا بس یہ کیفیت پیدا کر لیں جیسے ہی کسی واجب کا یا خدا کی طرف سے کسی کام کا حکم ہو جائے فوراں اس کام کو کر لیں نماز کب کو وقت آجائے فوراں نماز کے لیے ہوا تھے سارے کام چھوڑتے ہیں رمضان کے روزے آجائے ہیں دیگر انہوں کو ترک کر دیں خمس کی ادائی کا موقع آگیا فوراں خمس کو نکال دیں انفاق کا کہیں آپ نے اعلان سنا کہ اس وقت ضرورت ہے کسی جگہ فٹ بھی اپنی آسکتے ہیں فوراں دیں اس وقت نہ ہو کہ ایسا نا چاہیے دستر ہم نے لکھیا گرسے کہ واجبات کے اندار تو نہیں آتا فوراں انسان دیکھتا ہے کھلے پیسے ہیں یا نہیں انفاق کیوں کھلے نہیں ہوتے سوچتے پاس میں دے دوں گا چھوڑو ابھی نہیں دیتا کہا کہ یہ موقع تھا انفاق کا یہ کیسے آپ نے کیا پتا آپ آگے کی نہیں آپ کے بعد زندگی رہے نہ رہے ہیں محفیق ملے نہ ملے اس چکر میں کیوں پڑھے آپ اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے نا کہ جو چیز آپ کو عزیز تر اسے راہ خودہ میں نہیں دیتے اس طرح سے بس کھلے چھوڑنی آٹھانی گروہ کیا عزیز نہیں تھا تو وہ دے 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 تو کہا بس یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے کاما کاننا ہوا لائے آرہ فون اس طرح سے بس کھڑے جائے بس آپ کسی کو نہیں پہچانتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں مہنامی کر رہی ہے کم سے کم یہ تو ضرور کر لیں یہ خصوصی جنگا اچھا سترمہ علاج جنمہ سے اس کو پڑھ دیتا ہوں آخری تفاہ جو علماء نے لکھا ہے جائے اس طریقے سے مال کتنا ہی حاصل کریں خوبے دنیاوں کم کرنے کے لئے کم سے کم چھ جگہوں میں مال خرچ کریں تو خوبے دنیا ختم ہو جائے مال جتنا حاصل کرتے ہیں نمبر ایک اول تو مال کو اپنے اوپر خرج کیا جائے جائے بطور عبادت ہو مثلا حج حمرے کے لئے یا برائے عبادت ہو مثلا ضروریات زندگی کے لئے کیونکہ اگر ضروریات زندگی نہیں حاصل کی اس نے ہر بہت دیل اسی میں لگا رہے گا اور خدا کے طرح متوجہ نہیں ہو سکے تو ایک تو ٹھیک ہے اپنے اوپر خرج کریں نمبر دو اس مال سے صدقہ لیں اس کا ثبت بہت زیادہ ہے کیونکہ دو نمبر دو اس مال کو اگر آپ صدقے میں خرج کرتے ہیں چاہے جتنا بھی حاصل کریں موپے دنیا کم ہو سکتے ہیں نمبر تین تیسری چیز موڑا عورت میں خرج کریں انسان اپنے دوستوں نعزیزوں کو کھلا ہے خواہ و غنی اور دولتمندی کھلا ہے کیونکہ نیکی بیدل نیکی خواہ و دولتمند سے ہی دھنا کیجئے ان کو حدیع دینا ان کو تحفہ تحایر دینا غم گساری اور حمدردی کرنا بھی سکتے ہیں یہ صفت صحابت پیدا ہوئی نمبر چار جہاں مال کو خرج کرنا ہے وہ ہے تحفظ ناموس کے لیے کیونکہ یہ مال ہی ہے علمہ نے لکھا ہے جملے سنیئے ان کے یہ مال و دولت یہ جو آدمی کو دنیا کی نظروں میں بائزت اور محترم بناتا ہے یعنی یہ ماندار لوگ وہ ہیں کہ دنیا ان کی معتاج ہوتی ہے وہ خود دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں اس دولت کی وجہ سے ان کے پاس دوستوں اور بھائیوں بھی کمیائی ہوتی ہے اس سے آدمی لوگوں میں محمود و منقبول ہوتا ہے اور کسی کی حمد نہیں ہوتی اسے رخارت سے دیکھ سکیں اور بعض زمان بہت سے شریک لوگوں کو دینے سے ان کی زبان درازی چغل خوری فوج گوئے غیبت کی راہ بند ہو جاتی ہے بس ان کو کچھ دے کر ان کا مو بند کرنا پڑتا ہے اس کے لئے حضور کا اشارت بھی ہے جو مال زبان درازوں اور چغل خوروں سے اپنی عزت بچانے کے لئے انہیں دیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے باشوال موقع ہے کہ حق خدمت ادا کیا جائے یعنی ان لوگوں کو دیا جائے جو خدمت کرتے ہیں مثلا خادم مرازم مقابل کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ بازار جانا کپڑے دھونا سودہ صبح لانا اگر کسی کے پاس مالدار کے پاس موجود ہیں تو ان کے اوار مال کیونکہ اس نے ان کو اور دیگر زہمت سے بچا لیا اس کے ملازم میں اچھا اب دیکھئے کیونکہ عبادتیں کرنا ہو اگر سادہ وقت انہی کاموں کی نظر ہو جائے مثلا آپ نے نہیں رکھے تو انہیں عبادت کو ادا کرنے کے لئے وقت کان سے آئے گا خصوصا جبکہ عمر کم موت قریب سے قریب آ رہی ہے صفحہ آخرت کی منزل بہت تغویر اور لمبی ہے اس کے لئے زیادہ راہ بہت زیادہ درکار ہے ایک ایک سانس نمیتی ہے لہٰذا جس مشغولیت سے بھی گریز ممکن ہو اس سے گریزہ رہنا چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ ہوں اپنے عبادت کے لئے محسر آسکے اور بغیر پیسوں بھی ہو نہیں سکتا یعنی اگر مال ہوگا تو کچھ نوکر کو دیکھ کر کچھ دوسرے کام اسے کروا جا سکتے ہیں خود ان سے آپ بچ سکتے ہیں علمہ نے لیکن یہ بھی لکھا ہے اس میں شکنی کا اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں سواب ہے لیکن یہ درجہ ان لوگوں کا ہے کہ ان کی عبادت بدنی ہوتی ہے نہ کے دل سے لیکن جس شخص کا معاملہ دل سے وہ تن سے نہ ہو اسے کاریاخرات کا علم بھی حاصل ہو اور وہ سکرِ الہی اور تفکر کی اہمیت سے آگا ہو اس کے کچھ کام تو لا محال دوسروں کو لینے پڑیں گی تاکہ اسے فراغت مجسر ہے جو ان دنیاوی کاموں سے زیادہ اہم اور عزیزت طرح ہے جو جسمانی طرح پر ادا کرنے سے چھٹا موقع یہ ہے کہ اسی خاص شخص کو خیرات تو نہیں رہے بلکہ عام خیراتی کام کرے مثلا مزید، مدرسہ، یتیم فانہ، اسپتال یا غریبوں کے لئے وقف کرے یا سفاہ بے جاریہ کوئی کام کرے اور لوگ اس سے فوائدہ سکت کریں اگر حب دنیا ایسی ہے مال زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی دن سے نجات نہیں پاسکتا تو ٹھیک ہے کام اسے کام اوپ دنیا کو ان چھے موقعوں پر خارج کر کے کام سے کام ضرور کیا جا سکتا اچھا کہا کہ اصل میں کچھ لوگ جو بہت زیادہ اوپ دنیا کے منامت کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ موڈوی صاحبہ نے ایک بادشاہ کو مشوارہ دیا تھا کہ تم نے خام پر اتنی زیادہ لاکھوں کے فوج پال رکھی تو ایسا کرو کہ اس سے رفائی کام کرو اور یہ جو فوج ہے اس کو سب کو فاجت کرو کوئی دشمن نے اگر حملہ بھی کیا تھا وہ واضح و نصیت سے اس کو سمجھا لیں گے بادشاہ نے فاجت کر دی ہونے کہنے پر تھوڑے دن پر دشمن آگیا دشمن آگیا تو بادشاہ نے کہا یا رو فکر ان کو واضح و نصیت سے قائل کرو وہ گھر اس کو سمجھانے کے لئے بڑے حدیث ہیں اور آجتے سنائیں لیکن دشمن ایک نہ مانو فہملہ کرنے کے اٹھانی تھی یہ واپس مو لٹکا کر بادشاہ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ سلامت بہت بزواش ہیں لوگ ماندے ہی نہیں پس آپ کا ملک گیا اور ان کا ایمان گیا تو وہ والی کیفیت نا پیدا ہونے چاہیے کہ اکثر لوگ ہے جیسے حبت نہیں اتنی مضہمت کر دی کہ لوگوں نے مثلا کسی نے پر داکری چھوڑ دی کسی نے کچھ کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دین سے ہاتھ دو بیٹھا ہو تو رسول نے علماء لکھا ہے کہ حضور نے ایسا توقع نہیں سکھا ہے بلکہ یہ کہ دنیا کے دل میں قدر ماؤ یہ سکھا ہے یہ کہا ہے کہ اس سے دل کو خالی رکھو ہاتھ کو خالی رکھو یہ نہیں کہا کہاں دل کو خالی رکھو کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس ایک دفعہ ایک بہت ہی چین سے بناوا ایک عالم ہوتا ہمارے بڑی احمد بہت قیمت کی ہوتا تھا وہ ان کے پاس آیا انہوں نے اپنے ملازم کو دیا سے جا کر رکھو وہ رکھنے ہی جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے گلوٹ ٹوٹ گیا اس نے آ کر ان سے کہا ففاسی کا ایک بڑا جملہ بناو از قضاء آئینہ چینی شکست قضاء الہی آئی وہ آئینہ چینی ٹوٹ گیا انہوں نے فوراں جملہ کلایا کہا خوبشد اسباب خدبینی شکست بہت اچھا وہ خدبینی کے تمام اسباب بھی ساتھی ٹوٹ گیا یعنی آدمی دنیا میں دل لگا اور اتنی قیمتی چیز ٹوٹ گیا اس کو دل بے قرار اور ادھر ادھر ہونے لگے اچھا وہاں ٹوٹ گیا بہت زیادہ دلیس کے اندر اللہ مقتلعہ ہو جائے کہا جاتا ہے کہ جب یہ زہود کی جو تعریف ہے اس کو مولا کائنات میں اس کی تاریف یہ کی ہے لیکیلا تاسو اللہ ما فاتاکو ولا کفرہ بیمارتاکو یہ ایک ذرا بلند منزل ہے جو چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جائے امام حسین کا جب یہ قلصہ از زاجد سبحانہ سبحانہ اچھا اب بس ایک آخری چیز سلما نے لکھا ہے ایک آخری مقام اور ہے اہل آخرت آخرت کی طرح جتنے متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ان کی توجہ دنیا سے کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ پوری دنیا سے بینیاز ہو جاتے ہیں ان کی دل میں استغرمہ پیدا ہو جاتا ہے دنیا کی زیب و زینت وہ ناچیز خیال کرنے لگتے ہیں اہل اللہ دونوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں دونوں ہی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور وہ صرف اسے پرمردگارِ عالم کی فکر میں لن جاتے ہیں دنیا کا آخرت کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں یعنی وہ بھی نہیں چاہیے انہا جنت چاہیے نہ کچھ اور چیز جائے وہ پرمردگارِ عالم چاہیے آج کے ایک تک سے مستوز و رائح ساتھ ہوئی آپ کے اٹھ ہوں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر